سنسکار کی بات کرتے ہیں سولے سنسکار ہوتے ہیں سولے سنسکار میں مطلب گربادھان سے لے کر انتیشتی سنسکار سب آ جاتے ہیں اس کو اب سنسکاروں کا نام تو رہ گیا ہے اب صرف سنسکار تو زیادہ سے زیادہ نام کرن سنسکار کر لیتے ہیں بیواز سنسکار میں پونجی کر دیتے ہیں اور رئی سے ہی اس میں تیرمی جا کر انتیشتی ہوتی ہے تب اس میں کر دیتے ہیں یہ سب تھا پر سنسکار میں ماں لوڑیاں دیتی تھی بچے کو لوڑیاں دیتی تھی بیر بنانے کے لیے بدوان بنانے کے لیے ماں مدالسہ مدالسہ کا اتحاد سنا ہوگا آپ نے اپنے بچوں کو وہ رسی بنا دیا انہوں نے تین بچوں کو چوتھا بچے کے پر راجہ نے کہا کہ سب کو مہتوان ہی بنا دے گی سنیاسی بنا دے گی دیوی چفریوک راج کو کون سمبھا لے گا تو اس نے پھر لڑکے کو راج کا سمانے کی بات بتائی تو ماتا جو ہے جننی ہوتی ہے نرمان کرنے والی ہوتی ہے اور لوڑیاں دیتی ہے کہ بیر بنو بلبان بنو ساسی اور اتسائی اور کائر اور کمجوروں کی کھاتر دنیا نہیں بنائی گر جاتے کمجور برکش جب جور کی آنڈی آتی ہے اور گلا سڑھانا بیج ہو گئے اس کو کدھ کھیتی کھاتی ہے جو دانے مٹی میں ملتے ہیں وہی پھلتے ہیں اور جو کلر میں پڑے رہے ہیں ان کو نت لوگ مسلتے ہیں تو ماں اپنی لوریاں جب ایسی دیتی تھی اور اب کیا کہتی ہیں اب تو کہتی ہیں سوجا سوجا ہوا آ رہا ہے سوجا سوجا ہوا آ رہا ہے بھوت کا چڑیل کا ڈر دکھاتی ہیں تو یہ کیسے بیر بلبان کیسے بنیں گے ماتا ہی سکھاتی تھی جس کے ماں اور باپ آچار تین جو تھے یہ سکھاتے تھے اور دنیا میں یہ کہ برابر جو اپنے سے بڑی ہے اس کو ماں مان لینا برابر والی کو بہن مان لینا اور چھوٹی کو اپنی بیٹی مان لینا یہ پیمانہ لے کر چلو گے تو دنیا میں کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے تمہیں سممان ہی سممان ملے گا اور اس کے الگ جاؤ گے تو بھائی جوت بھی پڑیں گے اس میں کوئی دورہ نہیں جو آج کل سڑکوں پر ہو رہا ہے میری بیٹیوں کو کس طرح سے گنڈے اور یہ سب کیا تماسہ کر رہے ہیں یہ میرے دیس کی بات نہیں تھی ارے جس سممہ لچمن کی بات آتی ہے لچمن کو جب کہا اس نے سگریب نے جب سیتا کی کھوج کرتے ہوئے لچمن اور جا رہے تھے تو سگریب کے پاس پہنچے سگریب نے کہا کہ یہ ابو سن ایک مہلہ گیرتی گئی ہے ہارام ہارام کرتے گئی ہے دیکھو کہیں سیتائی کی تو نہیں ہے ایک کپڑے اور یہ تو رام نے وہ کنڈل اٹھا کر کے اور لچمن کو دے دیئے جو اتنے لمبے سمجھ سے ساتھ رہا اور لچمن دیکھ کر کے کہتا ہے کنڈل کو دیکھ کر کے کہتا ہے میں نے تو چڑھن ہارے ہیں دیکھے ماتا کے کان نہیں میں تو بچھووں کا سیبک ہوں مجھے کنڈل کی پہچان نہیں وارے لچمن یہ تھی تینے کمال کر دیا تیری بھابین لگتی تھی ماتا کا روجنا اب عبادن کرتا چرچران چھو کر کے تو بچھووں کی کہتا تھا بچھووں کو پہچان سکتا ہوں میں یہ تھی تمہارے دیس کی وہ سالی بھی لگتی تھی کیونکہ یہ ارملا اور یہ سیتا دونوں بہن بہن تھی پر ماں کے سامنے ماتا کے سامنے اس کی پوجہ کرتا تھا یہ سب کیا تھا ماتا کی تھی ہوئی دن تھی اور ماتر سکتی کا آج جہاں اپمان ہو رہا ہے اسی کے کارن ساری دنیا دھست ہوتی چلی جا رہی ہے ارے یہ کہتے ہیں کسی سوردہ سے پوچھا کہ سوردہ جی بتاؤ ناری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں اس کا جواب دیں گے ارے جواب تو تنہے اپنے آپ تیرے آنکھوں میں دوست آ گیا تھا اور تم اپنا مند سماننا تھا تو سیدہ جی کہتے ہیں ڈھول گمار سودھ پس ناری یہ سب تارن کے ادھکاری سنکرہ چار جو جگت گرو کہتے تھے تم بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے ناری نرکس دوار ہے ناری نرکہ دوار ہے ارے بھائی جس بات کو دیکھو جس ماتا کی کوک سے جتنے بھی مہاپرس دنیا میں ہوئے ہیں چاہے وہ بیگیانک ہو چاہے بدوان ہو چاہے داسنے پھرالس پھر ہو کوئی بھی ہو اسی کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کوک کی برائی کرتے ہیں اس طرح سے سر مانی چاہیے ایسے لوگوں کو ایک چلو پانی میں ڈوب جانا چاہیے ماتر سکتی کے پرتی ہے ارے سوامی دیانند کہتا ہے کہ جہاں جہاں ناری کا سمان ہوتا ہے اس گھر میں سرگ ہو جاتا ہے اور اس نے کہا یہ تو بیٹ کے کال کھنڈ میں ایسا آگیا تھا کہ انہیں بدیا پڑھنے کا عدکار نہیں تھا اگر گاہتری منتھ بولے گی تو یہ بدھوا ہو جائے گی انہیں ید کرنے کا عدکار نہیں ہے پر وارے سوامی دیانند نے دل کھول کر دعوے کے ساتھ کہا کہ جب پرماتما کی بائیو جل سور کا گرمی تیج اجالہ یہ سب دیا ہے اور سب اس کا بھوک کرتے ہیں چاہے ناری ہو چاہیں پرس ہو چاہیں یہ کچھ ہر جیم باتر کے لیے ہے تو بیٹ پرماتما بیٹ کا پڑھنا بھی مطلب چاہے ناری ہو چاہے پرس ہو سب ہی کر سکتے ہیں اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو یہ سوامی دیانند نے رسی راج تیج تیرہ چاہوں اور چھا رہا ہے تیرے بتائے پت پر سنسار آ رہا ہے اتیم سوامی